گریہ منتری نے دیش بھر کے ڈاکٹروں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات کی ہے گریہ منتری نے آئی ایم اے سے اپیل کی ہے کہ وہ سانکیتک پردرشن نہ کریں گریہ منتری نے ڈاکٹروں کو پوری سرکشہ کا بھروسہ دیا آئی ایم اے نے بھی گریہ منتری کے آشفاسن کے بعد پردرشن کا فیصلہ واپس لیا کورونا سنکٹ پر پی ایم نواز پر کینڈرے کیابنٹ کی بیٹھاک دیش میں کورونا سنکٹ کے مدنظر تازہ ستیتی اور آرثک حالات پر چرچہ کورونا پر کینڈرے کے سختی سے ممتہ کے بدلے تیوار گریہ منترالے کے چھٹھی کے بعد سینچل ٹیم کو کام کرنے کی اجازت کینڈرے نے بتایا تھا آفدہ پربندن قانون کا اولنگن کورونا سنکٹ میں ممتہ سرکار اور کینڈرے کی تلقی پر زینیوز سے بولے پرشن بنگال کے گورنر جگدیب دھنکھڑ وقت راجنیتی کا نئیس ساتھ مل کر کورونا سے لڑائی کا ہے کورونا سے جنگ تیسرے وشوید جیسی ہے کورونا سے بنگال میں حالت گمبیر ہے دیش میں کورونا سے سنکٹرمنٹ لوگوں کی تعداد بڑھ کر انیس ہزار نو سو چوراسی سنکٹرمنٹ سے چھے سو چالیس کی موت اب تک ہوئی ہے تین ہزار آٹھ سو ستر مریض ٹھیک ہوئے چوبیس گھنٹے میں پچاس مریضوں کی موت چھے سو اٹھارہ لوگ ٹھیک تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سی نئے مریض ڈلی میں کورونا سنکٹرمنٹ کے دو ہزار ایک سو چھپن ماملے سینتالیس لوگوں کی موت چھے سو گیارہ مریض ٹھیک ہوئے ایک ہزار چھے سو تین سنکٹرمنٹوں کا علاج ہو رہا ہے اتر پردیش میں اب تک بارہ سو چورانوے لوگ سنکٹرمنٹ دو سو اٹھارہ راجوں میں اب تک دو سو اکیاون کی موت ہوئی ہے اس کے علاوہ سات سو بائیس مریض ٹھیک ہوئے ممبئی کے دھاراوی پہنچی انٹر منسٹریل سینٹرل ٹیم ٹرانزٹ کیمپ اور دھاراوی سپورٹس کلب میں کارنٹین سبیدھاؤں کا جائزہ لیا مہاراش کے ہیلتھ منسٹر راجے چوپے اور راجے کے ڈاکٹروں کے ٹیم کے ساتھ بھی ملاکار مہاراش کے مکہ منتری سرکاری نواز ورشہ پر تینات ایک محلہ پولیس ادھکاری کورونا پوزٹیو محلہ پولیس ادھکاری ورشہ کے پرویش دوار پر تینات تھی پچھلے دنوں ورشہ سے ہی مکہ منتری کئی بار سوشل میڈیا کے ذریعے مخاطب بھی ہوئے پالگر میں سادھوں کے ہتیا کے معاملے میں مہاراش رو گرہ منترالے نے ایک سو ایک آروپیوں کی سوچی جاری کی گرہ منتری نے کہا آروپیوں میں کوئی بھی مسلم نہیں مہاراش میں کچھ لوگ منگیری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں مہاراش کے پالگر میں سولہ اپریل کو دو سادھوں سمیت تین لوگوں کی ہتیا کے معاملے کے جانچ سی آئی ڈی کو سوپی گئی جس کے ترند بعد جانچ کے لیے سی آئی ڈی کی ٹیم پالگر پہنچ گئی مہاراش کے پالگر میں دو سادھوں سمیت تین لوگوں کی ہتیا کے معاملے میں راشتری امانہ وادکار آیوگ نے مہاراش پولیس کو نوٹس بھیج کر چار ہفتے کے بھیتر گھٹنا کی وسترت ریپورٹ دینے کے لیے کہا ہے کیا کاروائی کی گئی کتنی ساہتہ کی گئی اسے لے کر بھی جانکاری مانگی انزی پی ادی اکشورت پوار نے پالگر میں سادھوں کے ہتیاں کو دربھاگے پول بتایا پوار نے کہا افواہ کی وجہ سے پالگر میں سادھوں کی ہتیاں ہوئی سنتوں نے ایک بار پھر دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی نہ کرنے پر ممبئی کوچھ کرنے کا اعلان کیا ہے راجستان سے آج صبح نو بجدہ کل چونسٹھ نئے پوزیٹیو مریض سامنے آئے ہیں راجہ میں کل پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیہ سترہ سو ننیان ہوئے مدھے پردیش میں کورونا سنکرمنٹ مریضوں کی تعداد پندرہ سو باوند چیہتر مریضوں کی موت ایک سو اٹالیس مریض ٹھیک ہوئے یودی کیلیگر میں لاکڈاؤن کے دوران دو گھوٹوں میں پتھراؤ ماملے کو شاند کرانے پہنچی پولیس لوگوں نے کیا پتھراؤ پولیس تھے حالات نہیں انترن میں کیے کورونا کے بدلے بڑھتے سنکرمنٹ کی وجہ سے نوائیڈا کو سیل کر دیا گیا کل سے وشیش پاس کے ذریعے ہی نوائیڈا میں گھس پائیں گے جس کے چلتے چیکنگ اور بھی سکت ہو جائے گی پولیس وال عام دنوں کے مقابلے بڑھا دیا گیا ہے بینہ پاس کسی کو جانے کی اجازت نہیں یہ فیلال بورڈر پر سچی سامانے ہیں رمضان کے دوران ضرورت مندوں کی مدد کرے گا شرینگر زلہ پروشاسم زلہ پروشاسم نے تیار کیے ساٹھ ہزار فود پیکٹ پیکٹ میں رمضان سے دوری سبھی ضروری چیزیں ہیں رمضان شروع ہوتے ہی غریب اور ضرورت مند لوگوں کے گھر پہنچائے جائیں گے پیکٹ انناو کے ایک انجینئر نے بنائی سوشل ڈسٹینسنگ والی انوکی مچین مچین سوشل ڈسٹینسنگ کرنے میں مدد کرتی ہے دوسرے کے قریب آنے پر علام بجا کر آپ کو سابدھان کرتی ہے مہاراج کے سانگلی میں پھل مارکٹ میں لگی لوگوں کی بھیڑے نہیں رکھا گیا سوشل ڈسٹینسنگ کا قیال پولیس کی جہتاونی کے بعد بھی نہیں مانے لوگ کرونا پرکوب کے دوران لوگوں کے سواستے جڑی سمسیاؤں کے ترنت سمادان کے لیے سرکار لائیٹ ٹوٹر سیوہ سواستے اور پریوار کلیان منترالے نے لانچ کی ٹوٹر سیوہ سرویس کے ذریعے ریال ٹائم میں پہنچائی جا سکتی ہے مدد لوگ ڈاؤن میں معمولی ڈھیل کے بیچ ادیوک جگت کے لیے تھوڑی راہت کی قبر آٹو موبائل شیطر کے دگج کمپنی ماروتی کے مانے سر پلانٹ کو کھولنے کا فیصلہ کیا زلہ پرشاسنگ کی پرمیشن کے بعد پلانٹ کھولا جائے گا مدد پدش میں ایک اور کورونا واریر کی گئی جان اجین نیل گنگا کے تھانا پرباری یشونت پال کی کورونا سے موت 69 سال کے یشونت پال امبر کالونی کنٹینمنٹ ایریا میں ڈیوٹی کے دوران ہوئے تھے سندرمیت دس دن سے اندور کے اسپتال میں تھے بھر دی بیہار کی اردیا میں ہومگارڈ سے اٹھک بیٹھک کرانے پر کاروائی کرتے ہوئے موقع پر موجود اے ایس آئی گوون سنگھ کو سسپنڈ کیا گیا ہومگارڈ نے لوگ ڈاؤن میں چیک پوسٹ پر کرشی اتھکاری کی گاڑی روکی تھی جانچ میں کرشی اتھکاری کی بجائے اے ایس آئی کی گلتی سامنے آئی کانفور پر اس نے لوگ ڈاؤن توڑنے والے کو کیا شرمندہ کدوئی نگر میں باہر نکلنے ہیڈ لوگوں کی اتاری آرتی لوگوں کو کورونا کے خطرے کے پرتیج آگروپ کیا جمو کشمیر کے شوپی آزلے میں سینہ اور آتنکیوں کے بیش موٹیویڑ میں چار آتنکی مارے گئے جمو کشمیر پولیس اور سٹی آر پی ایف نے دیر رات سرچ آپریشن چلایا تھا بھارتی سینہ نے تنگدھار روڑ پر کرنہ کے ایس ڈی ایم کو بچایا برفیلے توفان سے ایس ڈی ایم کو بچایا گیا جس کے بعد سینہ نے آپریشن چلایا توفان میں کرنہ کے ایس ڈی ایم ان کا ڈرائیور پی ایس او سادنہ پاس میں بڑے برفیلے توفان میں پھنس گئے تھے ادراکھن کے ردر پیاغ میں لوگ ڈاؤن کے دوران بدرنات ہائیوے پر سبھی پرکار کی گاڑیاں چل رہی ہیں ہائیوے پر جام ہے ایک ایمبولنس بھی جام میں پھنس گئی آئی سی ایم آر نے انٹی باڈی ریپیڈ ٹیسٹنگ پر روک دو دن کے لئے بڑا لگائی ہے سب سے پہلے راجستان نے ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹ میں گڑبڑی کے شکایت کی تھی بیہار اور راجستان پہلے ہی ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹ کے استعمال پر روک لگا چکے راجستان کے ناغور جلے میں لاؤگ ڈاؤن توڑنے والے تین یوہ گرفتار اور پکھنڈ ادھکاری نے تینوں کو بازار میں جھڑو لگانے کے سنائی سزا نیجی مچلکے پر رہا کیا گیا بیہار کے گیا میں شراب بکریتا اور سب انسپیکٹر کے بیٹ شراب بکری کو لے کر باتچیت کا ویڈیو وائرل ایس ایس پی نے ایف آئی آر درج کرنے کو کہا لوگ ڈاؤن کے دوران شراب کی بکری پر روک لگی ہوئی پشنی منگال میں کورونا کا علاج کرنے والے اسپتالوں میں موبائل پون لے جانے پر روک اسپتال کے سٹاف مریضوں کسی کو بھی نہیں ہوگی موبائل رکھنے کی اجازت دلی میں آج سے شروع ہوا میڈیا کرمیوں کا کورونا ٹیس مکہ منتری کے اجریوال نے ساجہ کی ٹیس کی تصویریں سواست منتری نے کہا ہائی رسک ورکر مان کر کرائیں گے پترکاروں کا ٹیس ممبئی میں کئی پترکاروں کے کورونا پوزیٹیو آنے کے بعد دلی سرکار نے لیا ہے فیصلہ لوگ ڈاؤن میں ایک انوکھی شادی ہوئی جس سے لوگ ڈاؤن ویڈنگ کا نام دیا گیا ہے اس ورچول شادی میں دولہ ممبئی سے دولہن بریلی سے شادی میں بیٹھے شادی کرانے والے پندت رائیپور سے جڑے شادی کی رسمیں آن لائن کرائے گئی یمو کشمیر کے شرینگر میں پروشاسن رمضان مہینے میں غریبوں کو ساٹھ ہزار فوڈ پیکٹ بانٹے گا فوڈ کٹ میں سبھی آوشک وستویں شامل ہیں غریب اور ضرورت پند لوگوں کے گھر گھر جا کر یہ پیکٹ بانٹے جائیں گے افغانستان میں انڈی ایس پورسز نے اسلامی سٹیٹ خوراسان پروونس سے جڑے ایک پاکستانی ناغرے کو گرفتار کیا افغانستان میں ریڈ کے دوران پکڑا گیا منیب لشکر حکانی جیسے دوسرے آتنک کے سنگٹنوں سے اسلامی سٹیٹ کے سمبند بنائے رکھنے کے ذمہ داری سنبھالتا ہے آتنکی نو سگنی نو وری موسیقی